تو وہ 75 میں میں نے پاکستان کو جتوایا تھا اس سے پہلے کسی نے جتوایا پاکستان کو آج تک اور ابھی تک نہیں جتوایا اس کے بعد بھی وہ میں نے جتوایا تھا تو پھر میں ائرپورٹ پور آیا پاکستان تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا انگریزوں سے وہ واپس سلگی ٹیم میں نے کہا میں پاکستان جانا چاہتا ہوں دس دن کے لئے کہتا کوئی فائدہ نہیں جانے کہا ہم سیدھے چلتے ہوں میڈی آیا ہوگا آپ نے ہمارے لیے آپ کیپٹن ہیں ہمارے اور ٹیم کے کیپٹن ہو انٹویو دے گوں گا انٹویوی جو تو میں جب ائرپورٹ پہ آتا مجھے اتنا تنگ کیا گیا اتنا تنگ کیا گیا میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں رو رہا تھا کھڑا ہو گا جب میں سوچتا ہونا وہ پرائی باتیں میرے آنکھوں میں آسو آ جاتے کبھی کبار زندگی میں ایسے لمحات آ جاتے ہیں کبھی کبار زندگی میں ایسے ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں کبھی آپ کو پتے کسی بڑے نے مجھے یہ بات سکھائی تھی کہ جب زندگی میں آپ بہت خوش ہوتے ہیں کبھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں زندگی میں آپ بہت خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں تو ایک پوز لگانا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی ہے زندگی میں بھولنا نہیں تو میں ہر چیز کو ایسے سمجھتی ہوں جو چیز آپ کے پاس آتی ہے نا اس کا وہ جو سائیڈ ہوتا ہے جو ہم کافی دفعہ نہیں دیکھتے تکلیف ہر انسان کو ہوتی ہے دکھ ہر انسان کو ہوتا ہے یہ بجا ہے لیکن وہ سائیڈ جو ہمیں شاید غیبانی طور سے آ رہا ہے شاید ہمیں نہیں پتا ہے شاید کسی کی دعا سے آ رہا ہے شاید آپ کے والد صاحب کی دعا سے آ رہا تھا کہ آپ کے اندر وہ فیل کہ اب میں چیمپئن ہو کے پاکستان آ رہا ہوں میں نے پاکستان کو جتوایا پھر یہاں آ کر مجھے ایروپر پر تنگ کیا گیا کہتا ہمیں ووکی ٹوکی دے رہے ہیں آپ جب سمان نکالا چیک کیا انہوں نے تو وہ کی ٹوکیو نائنٹی سیونٹی فائن میں ہی نہیں کلی تھی وہ کلی بار تو وہ تھی پانچ سے دس میل کے اندر اندر آپ دو بندوں سے باتیں کر سکتے ہیں رہا ہم سے میں نے کہا یہ مجھے پریسنٹ ملابا ہے یا تو میں ایک آئیٹم کو میں چار دخل ایک آئیٹم پھر تو آپ کہتے بھی بیچنے کے لئے لگا ہے ایک ایک آئیٹم ایک ایک چیز ہے تو میں کیسے بیچ کر سکتا ہوں ان کو یہ یہ میری اپنی ہی ہے مجھے پریسنٹ پینے ہیں میرے ماسٹر نے گران ماسٹر نے دیا ہیں لیکن نہیں آنے دیا گیا مجھے خیر میں رو رہا تھا کھڑا ہو کر تو میں نے پھر ٹھان لیا تھا آج کے بعد پاکستان کے لینے لڑنا میں رہا ہوں جب میں خاتا پیتا ہوں انگلین میں ہوں رہتے ہیں ہم وہاں پڑھائی وہاں کیا سب کچھ وہاں کیا ہے تو مجھے اس ملک سے بھی اقداری نہیں کرنی چاہیے تو مجھے اسی ہی ملک پاکستان کو سرف کرنا کیسے شروع کیا پھر آج اتنی ماشاءاللہ سا لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں جس وقت میں پہلی بار انگلینڈ کو میں نے ویڑی چیمپئین بنایا تھا تو اس وقت جس وقت جھنڈا میرے کندے پر ڈالیا گیا انگلینڈ کا میرے آنکھوں سے آنس ہوا گیا تو سب لوگ کرنے کے انگلیز جتنے پاکستان کوئی نہیں سرف رہا تھا تو میں ہی سرف انگلینڈ کے لیے لڑتا تھا تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے آپ انگلینڈ کا جھنڈا بریٹش فلائگ on your shoulder میں کہا وہ تو ہے میرے آنسو وہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ اس کی جگہ پاکستانی جھنڈا ہوتا پاکستانی جھنڈا ہوتا تو بس اس دن سے میں نے ٹھان لیا تھا میں نے کہا پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر میں اس کے بعد پھر انگلینڈ کے لیے جیتا دوبارہ دو بار میں نے انگلینڈ کے لیے جیتا ہوں اس کے بعد پھر میں چار بار میں جیتا ہوں یورپین چیمپیشپ اس میں میں نے ہیٹ ٹرک کی ہے کہ کسی نبیہ تک ہیٹ ٹرک نہیں کی ہے اب آج تک پھر میں نے بریٹش چیمپیشپ بھی تھی چار بار اس میں بھی میں نے ہیٹ ٹرک کی ہے تو میرے پاس ماشاءاللہ اس وقت ایک سو دو گول میڈل ہوں میں سب سے ہائیس گول میڈل ہوں اور دیکھیں کتنی اچھی بات ہے یہ وہی بات ہے کہ جب آپ نے یہ سوچا کہ میں نے پاکستان کی لیے لڑنا میں نے انگلینڈ کی لیے لڑنا ہے چاہے آپ انگلینڈ کی لیے لڑیں یا کسی بھی کنٹری کی لیے لڑیں لڑ ایک پاکستان ہی رہے سو انڈریکلی یا انڈریکلی پاکستان ہی جیتے رہے ایسے بھی ہے